اور اب مدنی خبروں کی تفصیل سب سے پہلے پیش خدمت ہے ہفتہ وار سلسلہ مدنی مذاکرہ کی مدنی خبر عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سندہ امد ورکاتم العالیہ نے عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے خوش نصیبوں نے پائی سعادت ملاقات کھانے و سہری اور آفئر کا بھی سلسلہ ہوا ایک حسین مدنی گلدستہ پہش خدمت ہے معاذ اللہ کسی نے خودکشی کر دی اس کے نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جائے گی اس کے لئے تو دعا کی زیادہ حجت ہے کہ اس نے حرام کام کیا ہے حرام موت نہیں مرا حرام کام کیا ہے گناہ کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب وہ کر چکا اب وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا اب مسلمان کا کام اس سے نفرت کرنا نہیں ہے اس کے لئے دعا کرنا ہے نہ کہ بلا اجازت شارعی کسی کو بتانا بھی جائز نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کر لی کیونکہ گناہ کا ازار ہے اور حدیثوں میں یہ سرات موجود ہے کہ اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو تو اس کے گناہوں کو چھپانا ہے اس کے عیبوں کو چھپانا ہے نہ کہ اس کو اچھالنا ہے کہ اس نے خودکشی کی جتنی دنیاوی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے اتنی ایسا لگتا ہے خودکشی بڑھتی جا رہی ہے دینی تعلیم کم ہوتی جا رہی ہے میرا تو برسوں پرانا چیلنج ہے ابھی تک کسی نے اس کو قبول نہیں کیا کہ مطلب علماء کو برا والا کہنے والو گریبان میں جاکو تمہارے پڑھے لکھے ڈیڑھو شیار آئے دن خودکشیاں کر رہے ہیں ایک عالم دین کا نام مجھے دے دو جس نے خودکشی کی ہو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آپ کے ابھی تک کسی نے میرا چیلنج کو قبول نہیں کیا انشاءاللہ کر بھی نہیں سکتا کسی دھاڑی والے کو پکڑ کے دے دے تو وہ عالم دین تو پھر میں بھی ثبت مانگوں گا کہ یہ عالم ہے عالم اور عالم دین عالم دین ہو دین کا عالم ہو انشاءاللہ آپ نہیں لاسکتے عالم دین خوف خدا والا ہوتا ہے قرآن کریم میں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء خدا کے مندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں علم والے ہیں تو علم دین کا علم دین نام نحاد علم نہیں علم دین رکھنے والا علم دین انشاءاللہ خودکشی کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں فیضہ نے مدینہ میں آیا ہوں مدنی مذاکرے کے پروگرام میں اور یہاں پہ بہت ساری معلومات ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تمام اسلامی بھائی مدنی مذاکروں کو اپنی روز مرہ کے معمول میں شامل فرمالیں خصوصی طور پر ہفتے کی رات جو عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بالخصوص شرکت فرمایا کریں میں نے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھا تو میری سب بھائیوں سے گزارش آئے کہ ضرور تشریف لائیں اور یہ پرنور محول دیکھیں ایک بار دیکھیں انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہو جائے گا آج مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھا بہت مزہ آیا انشاءاللہ میں آتا رہوں گا ملشی سے میری جھولی بھر دو ہاتھ بھڑا کر ہاتھ بھڑا کر ہاتھ بھڑا کر دو ٹکرہ یا ملشی سے میری جھولی بھر دو یا ملشی سے میری جھولی بھر دے دو رات کا مدرسط المدینہ بالے غان یہ سب جو اللہ کے لئے پڑھائیں اور اسی ذمہ داری کے ساتھ پڑھائیں جس ذمہ داری کے ساتھ آپ وہ اجارے والا مدرسط المدینہ بالے غان پڑھاتے ہیں یعنی مدرسط المدینہ بالے غان جو ہے اس سے جو آؤٹ پوٹ ہے وہ اس سے نہیں ہے یہ مدنی منوگ ہے ساتھ جس میں صحیح ارز کرو انہیں مدرسط المدینہ بالے غان میں سمجھو کہ اسلامی بھائیوں کا مطلب پروٹیکشن ہوتا ہے مبلغین کا اور مدنی محول سے وہ عبستہ ہوتے ہیں اس کو اگر آپ اپنے اوپر نافذ کر دیں باز میں نے یہ تو کرنا ہی ہے کیا طلبہ کیا آسات ازا کیا قاری صاحبہ کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھا ہے سب کے سب اس حدیث پاک کی برکتیں حاصل کریں سب کو پڑھانا چاہیے مد امام ہو خطیب ہو رکن شورا ہو کابینات پر ذمہ دار ہو کابینا والا ہو جامیت المدینہ والا ہو مفتی ہو نائب مفتی ہو سب کو پڑھانا چاہیے محمد سیدو الکونین و ساقالین محمد سیدو الکونین و ساقالین والفریقین من علب و من عجام مولایا صاحبہ سیدو سائیمن ابدا عالی حبیب کو کفینا خیر خلق كل وiltonمی